بسم اللہ الرحمن الرحیم لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک ناظرین بات یہ ہے کہ آئینی ترامیم آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں چاہے وہ پارلیمان کے اندر ہیں یا پارلیمان کے باہر ہیں وہ ان سب کا ایک ہی ایشو ہے کہ چونکہ آئین میں مختلف ترامیم جو ہے وہ کی جا رہی ہے تو یہ معاملہ کہاں تک پہنچا کہاں تک نہیں آپ کے علم میں ہوگا کہ لمحہ نیوز آپ کو اس کی لمحہ با لمحہ صورتحال سے آگاہ کر رہا ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ آئینی ترامیم کو لے کر پاکستان پیپلز پارٹی جے یو آئی فے ایمکیم پاکستان ایک پیج پر آ چکے ہیں اب کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف جو کہ اپوزیشن جماعت ہے ان کو بھی ایک پیج پر لیا جائے تو ناظرین ہم آپ کو یہ بات بھی بتا چکے ہیں کہ جی یو آئی فے کے سربراہ جناب مولانا فضلانمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آئینی جو ہے وہ ترامیم ہونی چاہیے لیکن ان کا اور پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے یہ چاہتے ہیں کہ آئینی عدالت تھرو اوٹ الگ ہونی چاہیے تھرو اوٹ سے مراد یہ صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی لیکن مولانا فضلانمان صاحب کی جماعت کا یہ کہنا ہے کہ الگ سے آئینی عدالتوں کا قیام عمل میں لانے کی بجائے ایک آئینی بینچوں کا قیام اوپر بھی اور نیچے بھی لیا جائے تاکہ اس سے پھر جو آئینی کیسز ہیں وہ وہی بینچ جو ہے وہ سنیں لیکن پیپلز پارٹی اور مسلمی نون اور ایمکیم پاکستان ان کا یہ موقع ہے کہ تھرو اوٹ ہی آئینی کیسز کو سننے کے لیے آئینی عدالتوں کا وجود الگ سے ہی ہونا چاہیے تو اب تو یہ بات پیپلز پارٹی وارے اور مسلمی نون والے بارہ مرتبہ بتا چکے ہیں کہہ چکے ہیں کہ جب پیپلز پارٹی کی شہید جیئر پرسن بینٹر بٹو صاحبہ نے اپنی زندگی میں لندن میں چارٹر آف ڈیمکریسی یعنی کہ میاں نوازشیف صاحب کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا تو اس میں بھی ایک یہ شک شامل تھی کہ جیسے جیسے ہم دونوں میں سے کسی کو بھی حکومت بنانے کا موقع ملے گا تو ہم پاکستان میں آئینی عدالتوں کے قیام کی تشکیل کے حوالے سے اپنی جدوجد کریں گے اپنا رول پلے کریں گے یعنی کہ اس پر کام کریں گے تو اب تو بلاور بٹو صدیر صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ چونکہ یہ میری والدہ نے جو سائن کیے تھے سی او ڈی میں اس میں یہ شک شامل ہے تو میں اسی سی او ڈی پر عمل کرتے ہوئے اس وقت کوشش کر رہا ہوں کہ آئینی ترامین جو ہے وہ آئینی دالتوں کے قیام کے حوالے سے منظور کروالی جائے تو اسی لیے بلاور بٹو صدیر صاحب نے کہنا تھا کہ اسی لیے پیپلز پارٹی نے اپنا ایک ڈرافٹ تیار کیا ہے اور پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ جو ڈرافٹ ہم نے تیار کیا ہے اس پر جو ہے جیسے جی او ای فے والوں کو تقریباً منا لیا گیا ہے اسی طرح سے مسلمنی نون کو بھی تو چونکہ وہ مسلمنی نون بھی دوسری سگنیٹری تھی وہ تو راضی راضی ہے تو ایم کیم پاکستان والوں کو بھی جیسا کہ اس پر جو ہے وہ منا لیا گیا ہے تو اسی طرح سے جو پاکی جماعتیں ہیں ان کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہم آپ کو یہ بتا چکے ہیں کچو کے پاکستان تحریک انصاف والے مولانا فضل الرمان صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں ان کی بات وہ سنتے بھی ہیں ان سے ملتے بھی ہیں تو اسی لیے ہم نواز شریف صاحب نے شباز شریف صاحب نے بلاور بٹو زرداری صاحب نے اور آصر زرداری صاحب نے کہہ لیں کہ یہ ٹاسک مولانا فضل الرمان صاحب کو سونپا ہے کہ آپ یہ جو ڈرافٹ جس پر ہم نے اتفاقے رائے کیا ہے اسی ڈرافٹ پر پاکستان تحریک انصاف والوں کو بھی قائل کر لیں اور ان کو بھی ان ہی نقاط پر جو ہے آپ بنانے کی کوشش کریں البتہ اگر ان کے پاس ان کا کوئی ڈرافٹ بھی ہے تو وہ بھی ان سے لے لیں اس پہ بھی غورو غوث کر لیتے ہیں لیکن مولانا فضل الرمان صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ جس ڈرافٹ پر ہم نے رضا مندی آپس میں سب نے کی ہے اسی پر جو ہے ان کو بھی منایا جائے تو بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرمان صاحب کے ساتھ تحریک انصاف والوں کا در پڑھدہ بھی رابطہ ہے کھلم کھلا بھی رابطہ ہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں کچھ ملاقاتوں کا حوال آپ کو پتا ہے تحریک انصاف والے یا جی وائی فیور نے خود ہی بتا جاتے ہیں کہ جی ماری ملاقات کیسی رہی کن نقاط پر پیچھ رفت ہوئی یا ڈیڈ لوگ ہے یا کیا بارال معاملات چل رہے ہیں لیکن ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ کوشش یہ ہے کہ پچیس اکتوبر سے پہلے پہلے ان آئینی ترامیم پر اتفاقیں رائے کر کے تو اسمبلی کا اجلاس بلا کر کے ان ترامیم کو پاس کروا لیا جائے ہم آپ کو یہ بات بھی بارہا بتا چکے ہیں کہ مولانا فضل الرمان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی ترامیم ہم نے پارلیمان سے منظور کروانی ہیں ان کو پارلیمان سے باہر یعنی کہ اپنی میٹنگ کو کا سلسلہ جاری کر کے ان پر پہلے اتفاقیں رائے کر لیا جائے پھر ایک مشترکہ ڈرافٹ جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کیا جائے تاکہ کہا جائے کہ یہ جتنی بھی ہم نے جو آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں یقین ہیں جب وہ مرحلہ آئے گا تو یہ کہا جائے گا کہ جی اس پر اتفاقیں رائے پہلے ہی کر لیا گیا تھا تو یہ تھی اب تک کی تازہ تریب صورتحال اس کے ساتھ بھی اجازہ دیجئے اللہ حافظ